جیولن تھرو مقابلہ اپنے مراحضہ کیا ارشد ندیم نے سلور میڈل جیتا ہے ارشد ندیم نے چھٹے راؤنڈ میں اکیاسی اشاریہ آٹھ شے میٹر کی توکی ہے اور سلور میڈل انہوں نے اپنے نام کیا ہے اور سلور میڈل جیتنے پر انہوں نے سجدہ شکر بھی ادا کیا ہے ورلڈ اتلائٹکس چیمپنشپ اس وقت جاری ہے جیولن تھرو کا فائنل راؤنڈ ہوا اور اس میں ارشد ندیم نے سلور میڈل اپنے نام کیا ہے اکیاسی اشاریہ آٹھ شے میٹر کی یہ تھرو تھی چھٹے راؤنڈ کے یہ تھرو تھی جس پر سلور میڈل ان کے نام ہوا ہے اور انہوں نے سلور میڈل حاصل کرنے پر سجدہ شکر ادا کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جیولن تھرو کے فائنل مقابلہ انڈیا کے نیڈر چوپڑا نے اپنے نام کیا ہے اور ارشد ندیم ان کے مدے مقابل جو ہیں انہوں نے چھٹے راؤنڈ میں اکیاسی اشاریہ آٹھ شے میٹر کی تھرو کی اور سلور میڈل اپنے نام کیا ورلڈ اتلیٹکس چیمپنشپ ہنگری میں اس وقت جاری ہے جیولن تھرو کا فائنل راؤنڈ ہوا اور آپ کو بتائیں کہ یہ فائنل جو ہے انڈیا نے اپنے نام کیا ہے ارشد ندیم سلور میڈل جیتنے پر سجدہ شکر بھی ادا کیا چھٹے تھرو میں انہوں نے اکیاسی اشاریہ آٹھ شے میٹر کی تھرو کی ہے اور سلور میڈل جیتے ہیں ارشد ندیم سلور میڈل جیتنے پر انہوں نے خدا کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کیا سلور میڈل نام کیا ہے ارشد ندیم نے اس فائنل مقابلے میں کیا تفسرات ہاں کے پاس جو بالکل پاکستان نے ایک دفعہ پھر ہنگری میں ہونے والی ویڈ ایسلیٹک چیمپنشپ اس کے اندر پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ سب بلند کر دیا ہے اور ارشد نظیم جو کہ جنگین تھرو کے اندر وہ فائنل میں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنی ہائیسٹ جو کہ تیسری ان کی تھرو اور تیسری راؤنڈ کی ہائیسٹ وہ ان کی سفتی شریعہ آٹھ دو تھی یہ اسی میٹر اسی جو ہے وہ تھرو کے اوپر ان کو سلور میڈل ملا اور پانچوی تھرو ان کی جو ہے وہ ضائع ہو اس وجہ سے وہ سلور میڈل جتنے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سیدہ شکر ادا کیا اور پاکستان کا نام اور پاکستان کا جھنڈا انہوں نے جو ہنگری کے میدان میں بلند کر دیا ہے بلکل پاکستان کا نام روشن کیا ہے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے اور پاکستانی قوم کو اپنے کھلاڑی پر فخر ہے انہوں نے سلور میڈل اپنے نام کیا ہے ارشد ندیم نے ہنگری میں یہ فائنل جاری ہے جس پر ارشد ندیم سلور میڈل جیتنے میں کامیاب رہے ہیں